یہ ڈول میں کیا ہے؟ تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ ایک ہزار پانسو سکھے ایک ہزار پانسو سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے یہ توفہ پسند آیا تھا ہے کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکالا گیا تو آپ کے بائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کافلے والوں کے خات بیس درم میں فرخت کر دیا اور سب بائیوں نے دو دو درم آپس میں بانٹ لیے ان کے بائی کافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے اور کچھ دور تک ان کے ساتھ بھی گئے تاکہ یوسف علیہ السلام باغ کر والد کے پاس نہ چلے جائیں کافلے والوں نے مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بزار مصر میں فرخت کر دیا لوگوں نے بڑھ چاڑ کر قیمتیں لگانا شروع کی یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے اور وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیئے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر جینی کے وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور اموری سلطنت پر حاوی تھا اس کی بیوی کا نام زلیخہ تھا ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی سے اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و اعترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جمع دئیے حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اتمینان کے ساتھ رہ رہے تھے عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت شرافت پاکیزگی سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخان آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فیدا ہونے لگی اس نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلا کر سارے دروازے بند کروا دیئے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پسلانے لگی اور دروازے بند کر لیئے اور کہنے لگی لو آؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ وہ یعنی کہ تیرہ میاں میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم نجات نہیں پاتے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوتِ گناہ پر اتر آئی ہے تو فوراں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو کہا کہ آپ دروازے کی طرف بھاگو حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے زولیخان آپ کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کا پچھلا دامن زولیخان کے ہاتھ میں آ گیا جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا پیچھے زولیخان بھی باہر آ گئی اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو آپ نے صورتحال واضح کر دی اور بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت پاکیزگی صداقت اور سچائی کا چرچہ ہر طرف تھا وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچا ہے جب اس یوسف کا کرتہ دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تب اس نے زولیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زولیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے روایات میں آتا ہے کہ گوائی دینے والا ایک دودھ پیتا بچہ تھا جسے اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی یہ واقعہ محل سے باہر شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا انہوں نے زولیخہ کو بدنام اور اسے لانتان کرنا شروع کر دیا اور عورتوں نے کہا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اس کی محبت میں فریختہ ہو گئی ہے زولیخہ جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بولایا جب سب عورتیں دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھوری دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے یاؤ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدھوش ہوئی کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی سبحان اللہ یہ انسان ہرگز نہیں یہ تو یقیناً بہت بزرگ فرشتہ ہے جب زولیخہ نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ خسن سے مدھوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لانت و ملامت کر رہی تھی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زولیخہ کے ہم نواہ ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں جس کی بنا پر زولیخہ مزید نادر ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجاہ کی اے میرے پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بولاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا حدیث مبارکہ میں آتا ہے سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاؤ منصب کی بھی حامل ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جب زولیخہ کا ہر حربان عقام ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تحیہ کر لیا اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زولیخہ بے قصور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفت و پاقدامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا یوں اللہ تعالی نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چالوازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہے مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فرام کر دیئے آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے آپ قیدیوں سے بہت محبت فرماتے اور قید خانے میں لوگوں کو راہ حق کی طرف بولاتے بہت جلد سب قیدی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اللہ تعالی پر ایمان لے آئے آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کی تعبیریں بتاتے حضرت یوسف علیہ السلام سات سال تک جیل میں رہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ